نمشکار دوستو سوگت ہے آپ کا پیبل ہندی میں اور آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیسے ہم انڈسٹریل سپلائز اور مشینری بزنس کی انڈیا مارٹ انکوئریز کو گوگل شیٹس میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ بھی آٹومٹیکلی ایکزامپل کے لیے مان لیجی دوستو کہ آپ کا انڈسٹریل سپلائز یا مشینری کا ایک بزنس ہے اور اپنے اسے بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیا انڈیا مارٹ کا جو کہ بھارت کا سب سے بڑا آن لائن مارکٹ پریس ہے اب جب بھی آپ کو انڈیا مارٹ سے کوئی بھی نئی انکوئری ریسیف ہوتی آپ کے بزنس کے لیے تو آپ چاہتے ہیں کہ آٹومٹیکلی وہ سیم انکوئری یا لیٹ کی ڈیٹیز جائے کے ریکارڈ ہو جائے گوگل شیٹ کی رو میں تاکہ سارے لیٹ کا ڈیٹا آپ ایک جگہ پہ رکھ پائیں ان کو بعد میں اچھے سے انیلائز بھی کر پائیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوستو کہ یہ پوری پروسیس آپ آٹومیٹ کر سکتے ہیں پیبلی کنیٹ کی مدد سے انڈیا مارٹ کو گوگل شیٹ سے کنیٹ کر کے اب کیا ہوگا جیسے کوئی نئی انکوئری آپ کو ریسیب ہوگی آپ کے بزنس کے لیے آٹومٹیکلی اس کی ڈیٹیز جا کے ریکارڈ ہو جائیں گی گوگل شیٹ کی رو میں اور آپ کو کوئی بھی میانویل ورک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں اس پورے آٹومیشن کو کیسے کنیٹ کر سکتے ہیں ان دونوں اپلیکیشن کو آئیے دیکھتے ہیں میری سکرین پہ تو چلیے دوستو بناتے ہیں کہ اس آٹومیشن انڈیا مارٹ اور گوگل شیٹ کی بیچ میں کہ جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی نئی انکوئری آپ کو ریسیب ہوگی آپ کے انڈسٹریہ سپلائیز اینڈ مشینری بزنس کے لیے تو آٹومیشن جا کے ریکارڈ جائیں گے گوگل شیٹ کی رو میں اور یہ پوری پروسیس ہم آٹومیٹ کریں گے پیبلی کنیٹ کی مدد سے گوگل شیٹ کو انڈیا مارٹ سے کنیٹ کر کے تو چلتے ہیں نیو ٹیپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیبلی کا یہ لینڈنگ پیچ سمپلی آپ کو گوگل پہ ٹائپ کرنا ہے پیبلی ڈاٹ کام اور آپ آ جائیں گے پیبلی کے لینڈنگ پیچ پہ پیبلی ایک بہت ہی امیزنگ سوٹ فیر ہے جب ملٹیپل اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک نئی یوزر ہے تو جائیے اب سائن آف فور فری پہ جہاں آپ کو اور میں نے ملیں گے ہنڈریٹ فری ٹائس کیسے آٹومیشن کریٹ کرنے کے لیے اگر آپ ایک 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 جسٹنگ یوزر ہیں تو سمپلی آپ کو کلک کرنا ہے سائن ان پہ سائن ان پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اوپن ہوں گی پیبلی کی اپاشپن اپلیکیشنز آج ہم کو یوز کرنا پیبلی کنیٹ کا تو کلک کریں گے میں ایکسیس ناو پہ ایکسیس ناو پہ کلک کرتے ہیں اب آپ کے سامنے اوپن ہوگا پیبلی کنیٹ کا ڈیشپورٹ پیبلی کنیٹ کے ڈیشپورٹ پہ آنے کے بعد آپ کو جانا رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ کلک کرنا اس بلو بٹن پہ کریٹ ورک فلو پہ اور ایک نیا ورک فلو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے جیسے آپ کریٹ ورک فلو کی بٹن پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک ڈیالاو پوک سے پیر ہوگا جہاں آپ کو اس ورک فلو کو ایک نام دینا ہے تو مالی جب میں اس کو نام دیتا ہوں ایڈ انڈسٹریل سپلائی مشینری بزنیس انڈیا مارٹنگ کیوئریز یا لیڈز انٹو کوگل شیٹس آپ اپنے ریکوئرمنٹ کے حساب سے سے کوئی اور بھی نام دی سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو چوز کرنا ہے وہ پرٹیکولر فولڈر جس میں آپ یہ نیا ورک فلو بنانا چاہتے ہیں فولڈر چوز کرنے کے بعد کلک کرنا آپ کو کریٹ پہ اور جیسے آپ کریٹ پہ کلک کریں گے اب آپ کے سامنے اوپن ہوں گے یہ دو ایمپورٹنٹ باکسز جن کو ہم کہتے ہیں ٹریگر اینڈ ایکشن بیسیکلی جو پورا آٹومیشن آج ہم بنانے والے ہیں وہ ان دونوں پرنسپلز یا کانسپٹس پر بیسٹ ہوتے ہیں ان کی ڈیفینیشن کی بات کریں تو ٹریگر کہتا ہے تو ایکشن کہہ دیتا ہے اب ٹریگر اور ایکشن کو اور اچھے سے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جاننا ہوگا کہ آج کا ہمارا اوبجیکٹف کیا ہے مطلب آج ہم کیا کرنا چاہتے ہیں تو ایکزامپل کے لیے مان لیجے دوستو کہ میرا انڈسٹری سپلائیز اینڈ بشینری کا بزنس ہے اور اپنے اسی بزنس کو پرموٹ کرنے کے لیے میں نے استعمال کیا ہے انڈیا مارٹ کا اب جب بھی مجھے انڈیا مارٹ سے کوئی بھی نئی انکوئری ریسیو ہوتی ہے میرے بزنس کے لیے تو آٹومیٹکلی وہ لیڈ انکوئری کی ڈیٹیز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں گوگر شیٹ کی رو میں تاکہ سارے لیڈ کا ڈیٹا میں ایک جگہ پہ رکھ پاؤں اور سارے لیڈز کو میں ایک جگہ پہ رکھ کے ٹریک کر پاؤں اور بعد میں اپنے ڈیٹا کو اچھے سے انیلائز بھی کر پاؤں تو یہ جو پوری پروسس ہے اس کو ہم آٹومیٹ کر رہے ہیں پیبلی کرنٹ کی مدد سے اب اس پہ جو میری ٹریکر ایپلیکیشن ہوگی دوستو وہ گی انڈیا مارٹ کیونکہ جب تک انڈیا مارٹ پہ کوئی بھی نئی لیڈ مجھے ریسیو نہیں ہوگی تب تک میرا آٹومیشن کام نہیں کرے گا اور ڈیٹیز جاکہ ایڈ نہیں ہوں گی گوگر شیٹس میں تو دیکھیں ٹریکر ایپلیکیشن ہماری وہ ایپلیکیشن ہوتی جہاں سے ہمارا ورکس سٹارٹ ہونے والا ہے تو یہاں پہ میری ٹریکر ایپلیکیشن ہوں گی انڈیا مارٹ تو یہاں سے میں چوز کروں گا اپنے ٹریکر ایپلیکیشن جو کی ہونے والی ہے انڈیا مارٹ تو ہم ٹائپ کریں گے انڈیا مارٹ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا مارٹ کو میں نے یہاں پہ چوز کر لیا یہ میری ٹرگر اپلیکیشن ہے اور ٹرگر ایونٹ پہ رہا ہوگا نیو لیڈز جیسے انڈیا مارٹ پہ کوئی بھی نئی لیڈ آپ کو ریسیب ہوگی آپ کے وزنس کے لیے انسٹینٹلی آپ کا ورٹو ٹرگر ہوگا اور ایکشن اپلیکیشن ہماری ہوگی گوگل شیڈ جب اس سیم لیڈ کی ڈیٹیلز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا ایکشن ایونٹ پہ رہا ہوگا جیسے انڈیا مارٹ سے کوئی نئی لیڈ آئے گی انسٹینٹلی گوگل شیڈ پہ نئی رو ایڈ ہو جائے گی اور پوری لیڈ کی ڈیٹیلز ایک جگہ پہ آپ رکھ پائیں گے اب دیکھیں گوگل شیڈ اور انڈیا مارٹ دونوں کی بیچ میں کوئی بھی ڈاریٹ کنیکشن نہیں ہے اس لئے ہم استعمال کر رہے ہیں پیبلی کنیکٹ کا تو سب سے پہلے انڈیا مارٹ کو ہم کنیکٹ کریں گے پیبلی کنیکٹ سے اور انڈیا مارٹ کو پیبلی کنیکٹ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ہم کو یہاں پہ دیا گیا ہے ویبوک یو آرل ویبوک یو آرل کا کام ہوتا ہے دو اپلیکیشنز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنا یا زبریج کی طرح ایکٹ کرتا ہے تو جب بھی انڈیا مارٹ پہ کوئی بھی نہیں لیڈ آئی گی اس کی ڈیٹیئرز پیبلی کنیکٹ پہ کیپچر کرے گا اس ویبوک یو آرل کی مدد سے تو یہ جو ویبوک یو آرل آپ کو کوپی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فالو کرنے یہ سارے انسٹرکشنز جو آپ کو یہاں پہ دکھ رہے ہیں میں آپ کو ڈائریکٹلی بتاتا ہوں یہ یو آرل کوپی کرنے کے بعد آپ کو ڈائریکٹلی جانا اپنے انڈیا مارٹ کے اکاؤنٹ پہ اور اس ویبوک یو آرل کو آپ کو یہاں پہ سیٹ اپ کرنا ہے تو لیفٹن سائٹ پہ آپ کو یہاں پہ ایک آپشن دکھ رہا ہوگا لیڈ منیجر کا کلک کرنا آپ کو لیڈ منیجر پہ اور لیڈ منیجر پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو کلک کرنا ہے منیو کے آپشن پہ اور پھر آپ کو جانا ہے import slash export leads پہ اور کلک کرنا آپ کو push اپی آئی کی بٹن پہ push اپی آئی کی بٹن پہ کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو لیڈ کا سورس سیلیٹ کرنا ہے تو دیکھیں جو میری لیڈ کا سورس ہے وہ ادھر ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی سورس ہم پہ سیلیٹ کر سکتے ہیں پھر CRM پلیٹ فارم کو ہم کو ایک نیم دینا ہے تو دیکھیں CRM پلیٹ فارم کو میں نے ایک نیم بھی دے دیا ہے اب جو پیبلی کرنٹ پہ آپ کو ویبوک یو آرل ملا تھا وہ سیم ویبوک یو آرل کاپی کر کے آپ کو یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اسی یو آرل کے مدد سے جو بھی نئی لیڈ کا ڈیٹا ہے اور پیبلی کرنٹ اپنے پاس کیپچر کر پائے گا کلک کرنا آپ کو سیو ڈیٹیلز کی بٹن پہ اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ اپشن چوز کرنا ہے کہ کیوں آپ ویبوک یو آرل یہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں کئی سارے اپشنز میرے کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک اپشن ہم کو یہاں پہ چوز کرنا ہے تو دیکھیں جو میرا اپشن رہے گا وہی رہے گا آپ چاہیں تو کوئی بھی اپشن ہے پہ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کلک کرنا جنریٹ او ٹی پی کی بٹن پہ تو ایک فور ڈیجٹ کا او ٹی پی آپ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پہ آئے گا وہ او ٹی پی آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہے تب ہی ویبوک یو آرل سیٹ اپ ہو پائے گا آپ کے انڈیا مارٹ کی اکاؤنٹ پہ اور دیکھیں او ٹی پی یہاں پہ میں نے ایڈ کر دیا اب جیسی میں سمیٹ کی بٹن پہ کلک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں جو ویبوک یو آرل ہے وہ سکسس فولی سیٹ اپ ہو چکا ہے میرے انڈیا مارٹ کی اکاؤنٹ پہ اب جب بھی کوئی نئی لیڈ آئے گی ٹیٹیلز آٹومیٹکلی پیبلی کنیٹ آپ کے پاس کیپچر کر لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں پیبلی کنیٹ آپ پہ ویبوک رسپونس کا ویڈ بھی کر رہا ہے جیسی نئی لیڈ آئے گی ٹیٹیلز انسٹینٹلی یہاں پہ کیپچر ہوں گی اب دیکھیں مجھے یہاں پہ ٹیسٹ سمیشن کرنا پڑے گا ٹیسٹ سمیشن مجھے اس لیے یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ریال ویلڈ میں میں نے انڈیا مارٹ کا استعمال نہیں کیا ہے اس لیے مجھے آپ ایک ٹیسٹ جنریٹ کر کے چیک کرنا پڑے گا کیا ہمارا ویبوک یو آرل کام کر رہا ہے نہیں دیکھیں آپ کو ٹیسٹ جنریٹ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے جیسی آپ کا ورک فلو کام کرے گا جب ریال ویلڈ میں آپ انڈیا مارٹ کا استعمال کریں گے اور نئی لیڈ آپ کو ملے گی تو آٹومیٹکلی وہ لیڈ کی ڈیٹیلز پیبلی کرنے آپ کو کیپچر کرے گا آپ کو کوئی بھی ٹیسٹ سمیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب دیکھیں مجھے آپ پہ ٹیسٹ جنریٹ کرنے پڑے گی تو میں جا رہا ہوں واپس اپنے انڈیا مارٹ کے اکاؤنٹ پہ اور آپ کو کلک کرنا ہے یہاں پہ ٹیسٹ یوار ویبوک لسنر یوارل پہ اس کی مدد سے ہم کیا کریں گے جو ہمارا ویبوک یوارل ہے اس کو یہاں پہ ٹیسٹ کریں گے اور چیک کریں گے کیا لیڈ کی ڈیٹیلز پیبلی کرنے پہ کیپچر کر پا رہا ہے یا نہیں تو کلک کرنا آپ کو ٹیسٹ اور ویبوک لسنر یوارل پہ آپ دیکھ سکتے کچھ ڈیٹیلز ہاں پہ مالی جو ہماری لیڈ کرنے پرابات ہے پیبلی کنیکٹ نے یہ پوری ڈیٹیلز اپنا پاس کیپچر کر لی تو اس کا مطلب جو ہمارا ویبوک یوارل ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہے تو چلتا ہی ہم پیبلی کنیکٹ پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کو ویبوک رسپونز ریسیو ہو چکا ہے سٹیٹس ہم کو دکھا رہا ہے سکسس اور یہ ہماری لیڈ کا سبجیکٹ ریکوائرمنٹ فور ایمپیٹی منیرل وارٹر بوٹل سٹیٹ ہے اتر پردیش یہ ہماری لیڈ کا پین کوڈ یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر نیم ہے ان کا پرابات یہ ان کا آلٹرنیٹ موبائل نمبر اور ڈیٹیلز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آ چکی ہیں یہ ہماری لیڈ کا سبجیکٹ وینیرل وارٹر بوٹل اور یہ ان کا کوئری میسیج اس کا مطلب جو ہمارے ہمارے فرس سٹیپ آف انٹیگریشن ہے وہ بلکل صحیح سے کام کر رہا ہم نے انڈیا مارٹ کو سکسسفولی کنیٹ کر دیا پیبلی کنیٹ اب جب انڈیا مارٹ پہ آپ کو ریال ورڈ میں بھی کوئی نئی لیڈ ریسی ہوگی تو اس کی ڈیٹیلز پیبلی کنیٹ کچھ اس طریقے سے ہی آپ نے پاس کیپچر کرے گا اب سیم لیڈ کی ڈیٹیلز کو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں گوگل شیٹ کی رو میں تو جو میرا گوگل کا اکاؤنٹ ہے اس کو اب میں کنیٹ کروں گا پیبلی کنیٹ سے تو کلک کرنا آپ کو کنیٹ پہ اس کے بعد آپ کو جانا ہے ایڈ نیو کنیٹشن پہ کلک کرنا آپ کو سائن ان وید گوگل پہ پھر آپ کو اپنا اکاؤنٹ چوز کرنا اوثرائیشن پروائیڈ کرنی ہے تو آپ دیکھیں گے جو آپ کا گوگل کا اکاؤنٹ ہے وہ کنیٹ ہو جائے گا پیبلی کنیٹ سے اب یہ سٹیپ پہ پہلی کر چکا ہوں تو کلک کروں گا ہمیں سیلیکٹ ایگزسٹنگ کنیٹشن کی بٹن پہ کلک کروں گا ہمیں سیف پہ تو آپ دیکھیں گی جو میرا گوگل کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈائریکٹلی یہاں پہ کنیٹ ہو جائے گا پیبلی کنیٹ سے دیکھیں ہمارا اوثرائیزیشن یہاں پہ سکسسفول ہو چکا ہے اب اکاؤنٹ کنیٹ ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم کو ہماری سپریڈشیٹ چوز کرنی ہے کہ کس پرٹیکولر سپریڈشیٹ میں پہ پوری لیٹ کی دیٹیلز کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں تو دیکھیں جو میری سپریڈشیٹ کا نیم ہے اس کناب ہے انڈسٹریل سپلائیز انڈ مشینری بزنس انڈیا مارٹ انکوئریز تو یہ سیم سپریڈشیٹ کو جیسے ہاں پہ میں چوز کروں گا تو جو بھی کولمز پہ بنایت اپنی سپریڈشیٹ میں یہ سارے کولمز پیبلی کنیٹ یہاں پہ کیپچر کر لے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کولمز ہاں پہ آ چکے ہیں اور شیٹ ہمارے سسٹم نے آٹومٹکٹی ڈیٹیکٹ کر لی کیونکہ ایک ہی شیٹ میں نے آپ پہ کریٹ کر کے رکھی ہے اب ون بائی ون کر کے یہ سارے ڈیٹیلز ہاں پہ میں کروں گا فل اور ان کو فل کرنے کے لیے میں ہاں پہ استعمال کروں گا میپنگ کا میپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رسپونس ہم کو ملا ہے ہماری ٹرگر اپلیکیشن سے مطلب انڈیا مارٹ سے اسی رسپونس کا یوز میں ہاں پہ کر لوں گا وہ بھی ویٹاوٹ مینویلی ٹائپ کر کے اس سٹپ کو ہم کہتے ہیں میپنگ تو دیکھیں میپنگ کیسے کی جاتی جیسے آپ اس فیلڈ پہ کلک کریں گے تو انڈیا مارٹ جو کیا آپ کے ٹرگر اپلیکیشن تھی وہ آپ کو یہاں پہ دکھ رہی ہوگی اس کے ڈراؤپ ڈاؤن پہ جیسے کلک کریں گے تو جو بھی رسپونس آپ کو ملا تھا آپ کے ٹرگر اپلیکیشن سے وہ پورا آپ کو یہاں پہ دکھنے لگ جائے گا اب دیکھیں ڈائریکٹلی بھی آپ ڈیٹا یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں جو میری لیڈ کا نیم ہے جیسے اس کو میں ٹائپ کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں جو لیڈ کا نیم ہے وہ آ چکا ہے اور اس کو میں نے آپ پہ اس طریقے سے میپ کر دیا ہے اس کے بعد آتی ہے لیڈ کی میل آئیڈ تو اسی طریقے سے جو لیڈ کی میل آئیڈ ہے وہ بھی میں نے آپ پہ میپ کر دیا ہے اسی طریقے سے جو لیڈ کا فون نمبر ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ میپ کر دیں گے تو دیکھیں یہ تو ہماری لیڈ کا فون نمبر اور اس کے بعد جو انکویری میسیج جو کویری میسیج ہم کو رسیب ہوا تھا وہ کویری میسیج کو بھی ہم یہاں پہ میپ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری ریٹیلز میں نے یہاں پہ map کر دیا لیکن آپ کے مند میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ mapping کا مطلب ہوتا کیا ہے اور اس کا استعمال میں نے آپ کیوں کیا تو دیکھیں mapping اس لیے بہت زیادہ important step ہوتی ہے کیونکہ جو بھی data میں نے آپ پہ map کیا ہے data automatically نئے data سے change ہو جائے گا جب بھی next time ہمارا ورکو trigger ہوگا بڑی آسان شبدوں میں میں آپ کو سمجھاؤں تو جب بھی آپ کو india bat سے کوئی بھی نئی inquiry receive ہوگی آپ کے business کے لیے تو automatically جو بھی نئی inquiry آپ کو receive ہوئی ہے ان کا جو name ہے email ہے contact number query message ہے وہ اپنے آپ یہاں پہ آکے update ہو جائے گا اپنے آپ کا workflow trigger ہوگا اور اپنے آپی details جا کے record ہو جائیں گی google sheet کی رو میں آپ کو کوئی بھی manual work کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر یہاں پہ میں data کچھ اس طریقے سے مطلب manually type کر دیتا تو یہ data رہتا ہمشہ static ہے permanent پھر ہمارا workflow ہمارا automation کام نہیں کرتا اس لیے میں نے آپ استعمال کیا mapping آپ دیکھیں جیسی میں save and send test request یہ button پہ کلک کروں گا آپ دیکھیں گے automatically details جا کے record ہو جائیں گی google sheet کی رو میں اور دیکھیں ہم کو API response بھی یہاں پہ receive ہو چکا ہے تو directly چلتا ہے ہماری google sheet پہ اور دیکھیں پوری details ہاں پہ کے record ہو چکے تو یہ ہماری lead کا نیم پرابات یہ ہماری lead کی mil ID یہ ہماری lead کا contact number اور یہ ہماری lead کا query message آپ دیکھ سکتا ہے پوری details ہاں پہ کے record ہو چکے اس کا مطلب جو automation ہم نے بنایا پیبلی connect پہ وہ بالکل صحیح سے کام کر رہا ہے simply دو step میں ہم نے پورا automation بنا دیا ہے جو work کرے گا instantly جیسے ہی india mark پہ کوئی بھی نئی lead آپ کو receive ہوگی آپ کے business کے لیے instantly کیا ہوگا lead کی details جائے کے record ہو جائیں گی google sheet کی رو میں تو اگر آپ بھی اس amazing workflow کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کا link پر اپنے ویڈیو کے description میں آپ کو دے دوں گا جہاں پہ اسے بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں میں آشک کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ subscribe کر سکتے ہیں ہماری چینل کو پیبلی ہندی کو so thank you for watching this video صرف یہیں نہیں دوستو آپ اور بھی applications کو connect کر سکتے ہیں پیبلی connect کی مدد سے اور اپنا من پسند integration بنا سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی inquiries ہیں کوئی doubts ہیں تو آپ جا سکتے ہیں forum.pabri.com پر آپ ہم کو mail کر سکتے ہیں support.pabri.com پر اگر آپ کو کوئی pricing related issue ہے تو آپ جا سکتے ہیں اس لنک پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو like کرنا share کرنا اور subscribe کرنا نہ بھولیں so thank you for watching this video